موسیقی جو دیا ہے وہ ہے عمران خان کے تفیلیے اور عمران خان اب آپ حیران ہوں گے اتنا سخت ٹاپک اور اتنی سخت زبان یہ اصل میں ہے کیا تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے بہت لمبا نہیں ہوگا لیکن میں کچھ جو اس وقت کی جاری صورتحال ہے اس کے اوپر ایک اپنا نکتہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت پورے نظام اور اس نظام میں خاص کر عمران خان سے جڑے تمام لوگ ہم عمران خان کے تفیلیے ہیں یہ لفظ تفیلیے سننے میں بڑا سخت لگتا ہے لیکن اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تفیلیے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کسی تفیل کسی کے تفیل یا کسی کی وجہ سے اس کی برکت کہہ لیجئے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی existence ہوتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا تفیلی ہے یہ بات مجھ سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہے جسنا مثال کے طور پہ جعوید حاشمی صاحب نے بات کی ہے فواد چوہدری بڑے عوامی انداز میں بات کرتے ہیں اور فواد چوہدری نے ایک بڑی حقیقت پر سندانہ بات کی ہے کچھ عرصہ قبل بار بار بھی دوراتے ہیں کہ ہم جو سارے ہیں جب امران خان کی وجہ سے ہیں امران خان جس کسی کو ٹکٹ دے گا وہی فواد چوہدری خود ایڈمیٹ کرتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کال اگر امران خان میری جگہ میری ڈرائیور کو ٹکٹ دے دے تو وہ بھی ایم این اے الیکٹ ہو جائے گا یہ دراصل آج پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ امران خان کو کہتے تھے کہ آپ کو سیاست کرنی نہیں آتی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو دو چار ہزار یا دو چار سو ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ امران خان نے یہ اسٹیبلش کیا یہ ثابت کر دیا کہ امران خان کی سیاست اور امران خان کا برینڈ ہی اب محض پاکستان میں راج کرے گا امران خان کے تفیلیوں کی فہرست بڑی طویل ہے میں بات شروع کرتا ہوں پہلے ان لوگوں کی جو امران خان سے جڑے نہیں ہیں لیکن آج وہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ بھی امران خان کے تفیلی ہیں اگر آپ کو بات بری نہ لگے تو سب سے پہلے میں چیف آف آرمی سٹاف سے شروع کروں گا جنرل آسر منیر کو آرمی چیف شباز شریف نواز شریف نے یا نواز شریف کہہ لیجئے محض اس لیے بنایا کہ ان کو امران خان پسند نہیں ہے اور وہ امران خان کے انتہائی مخالف ہے تو وہ پھر وجہ بنی امران خان آسر منیر صاحب کی سیلیکشن کی شریفوں کے ہاں اور پھر آسر منیر صاحب نے شریف صاحب کو یعنی کہ شباز شریف کو وزیراعظم اس لیے بنایا کہ انہوں نے جو نظام چلانا تھا اس نظام کا مقصد صرف اور صرف امران خان کی مخالفت تھی اور اس میں شباز شریف سے آگے کون ہوگا جس کو ایک زمانے میں مری لانڈرن کا خطاب مل گیا اور اسی طرح سے اس نظام کے اندر بیٹھا ہوا ہر شخص اپنا جا کے اس وقت نظام کے اندر اپنا جو رستہ اختیار کرتا ہے یا اپنی جو جگہ بناتا ہے وہ امران خان سے نفرت یا وہ جا کے مظلوم بنتا ہے کہ امران خان نے اس کے دور میں میرے اوپر یہ یہ ظلم ہوا اور وہ ہوا لہٰذا میں امران خان کا مخالف ہوں میں امران خان سے چوٹکھایا ہوں لہٰذا میں آپ کا خدمت گزار ہوں مجھے یہ عدا مل جائے اس میں لوگ سینیٹر بھی بنے اس میں لوگ وزیر بھی بنے اس میں لوگ مشیر بھی بنے اس میں لوگ وزیراعظم بنے تو یہ پورے کا پورا جو اس وقت حکومت کا نظام کھڑا ہے وہ ہے امران خان کے وہ بھی تفیلی ہے لیکن ان تفیلیوں سے گلا نہیں ہے کیونکہ صرف انہوں نے امران خان کی مخالفت یا اپنی امران خان سے مخالفت کو بجا بنا کر اس چیز کو کیش کیا جو دکھ کی بات ہے جو تھوڑی سی حیرت کی بات ہے جو تھوڑی سخت بات ہے وہ ہم سب لوگوں کے اوپر ہے ہم بھی تو امران خان کے تفیلیے ہیں میں اگر آج آپ سے بات کرتا ہوں وی لاؤ کرتا ہوں آپ میری بات سنتے ہیں وہ بھی صرف امران خان کی وجہ سے سنتے ہیں جرنہ ہم اس بزار میں کیا بیچتے ہیں میں ایسی کون سی نئی بات کرتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا یا میں کون سا ایسا انیلسز کرتا ہوں جو اور لوگ نہیں کر سکتے تو مجھے کسی صورت اپنے بارے میں یہ کوئی کہہ لیجیے کہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں شاید کوئی بہت عرستو ہوں میں بھی عمران خان کا تفہلیہ ہوں پھر میرے ساتھ ساتھ میں جب پارٹی کی طرف نگاہ دوراتا ہوں تو مجھے ایک سے بڑھ کر ایک عمران خان کا تفہلیہ نظر آتا ہے اس میں مشیر بھی ہیں اس میں وزیر بھی ہیں اس میں وزراء اعلیہ بھی ہیں اس میں سابق گزراء اعلیہ بھی ہیں اس میں پارٹی کے ادھران بھی ہیں سیکٹری جنرل سے لے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انفرمیشن یہ وہ فلانا تمانا سارے پھر اس میں ایمین ایز بھی ہیں اس میں سینیٹرز بھی ہیں اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ایمین ایز ہیں جو کبھی کانسلر بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے پھر اس میں سوشل میڈیا سٹارز بھی ہیں کسی کے لاکھ فالورز ہیں کسی کے دس لاکھ فالورز ہیں کسی کے بیس لاکھ فالورز ہیں کوئی ٹک ٹاک کا سٹار ہے کوئی یوٹیوب کا سٹار ہے کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے کیا چورن بیچ رہا ہے کوئی ملک کے اندر ہے کوئی میری طرح ملک کے باہر ہے جو بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے اینڈ میں ہم کیا ہیں ہم سارے عمران خان کے تفیلیے ہیں کیونکہ ہم جو بھی اس وقت بات کر رہے ہیں ہم جو بھی اس وقت اپنی ایکزسٹنس کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ محض عمران خان کا تفیل ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس عمران خان نہ ہو تو ہمارے پاس بیچنے کو کیا ہے یہ جو لوگ آج جس بھی عدے پر بیٹھے ہیں چاہے اپوزیشن میں ہی کیوں نہیں ہیں وہ عمران خان کے تفیل کی وجہ سے ہیں اب یہ تو ہو گیا پورا قصہ کہ ہم سب عمران خان سے کیا حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب یہ نہیں ہے میں ہرکز یہ بات نہیں کہہ رہا اور اس کو کسی نے غلط اس طرح سے نہیں لینا کہ ہم شاید یہ تمام کچھ لالچ میں کر رہے ہیں ہم سب کا ایک نظریہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایمان ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہی پاکستان کے مسائل کو درست سمت میں لے جا سکتے ہیں پاکستان میں بطور ریڈر اس وقت ہمارے پاس یہی ایک چوائز ہے ہم اس وقت جس وہ پس چکے ہیں ایک سوراپ میں پس چکے ہیں اس میں سے نکالنے کا راستہ بھی شرف عمران خان کے پاس ہے اور وہ راستہ اس کی مانداری اور اس کی ڈیٹامینیشن اور اس کی حب الوطنی کی صورت میں ہے تو یہ ہمارا اس کے ساتھ ہے لیکن لا محالہ ہم تفیلیے ہیں تو اس لیے یہ کوئی لالچ نہیں ہے ہم اس کی وجہ سے ہیں لیکن جب آپ کسی کے تفیلیے بن جاتے ہیں تو شاید کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مقصد سے نظر ہٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو میں نے صرف پوائنٹ پروف کر دیا کہ ہم تمام لوگ عمران خان کے تفیل سے ہیں لیکن اب اس ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا ایپورٹنٹ ہے اور وہی اس آج کی گفتگو کا مین حصہ بھی ہے اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ ہم تو عمران کے تفیلیے ہیں اور ہم اس میں کس تفیلیے ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں جو بھی ہے جس طرح کا بھی روح ادا کر رہے ہیں اس تفیل پنے میں لیکن عمران خان کو اپنے ان لا تعداد لا محدود تفیلیوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے ہم نہ جانے کیوں کسی نہ کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ باجوا چلا جائے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نہیں ہوئی بعد میں آسم منیر آ گیا پھر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا اور ہم یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ بس یہ ندیم انجم چلا جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ندیم انجم چلا گیا سب ٹھیک نہیں ہوا پھر ہمیں یہ لگا کہ ہو یہ قاضی فیضیسہ چلا جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس انتظار میں بیٹھ گئے اور ہم نے بڑا اس کو دویا اور اس کو میرٹ پر دویا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی وداوٹ میرٹ اپنی بستی کروائی لیکن قاضی فیضیسہ بھی چلا گیا تو کچھ نہیں ہوا اچھا اب اس کے بعد اب جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرپ آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا وہ بھی چلے ہم دیکھ لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ پھر دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ہم سب چیزیں کر رہے تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ انتظار کر رہے تھے تمام چیزوں کا جی فلانا ہو جائے گا فلانا چلا جائے گا کچھ نہیں ہوا شبان شریف عزیزیزم بن گیا آسیم منیٹ آرمی چیف بن گیا جنرل یایا جنرل یایا کی جگہ جسٹس یایا افریدی چیف جسٹس بن گے امین او دین جو ہے وائنی بینچ کے سربراہ بن گے وہ سب کچھ تو چلی جا رہا ہے ہم جو انتظار کر رہے تھے کہ یہ فیکٹر ہو جائے گا وہ فیکٹر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ چیزیں اپنی جگہ تو ساری کی ساری ہوتی جا رہی ہیں تو کہاں ہماری کوئی سٹریٹیجی میں گلتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جس کی وجہ سے وہ تمام فیکٹرز جو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے جانے سے فرق پڑے گا ان کے جانے سے فرق پڑے گا وہ فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو میری عزیہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر ریلائے کرنا ہے ہمیں کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر کہ فلان شخص فلان عوضے پر بیٹھا ہے وہ ہٹے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی فلان شخص فلانے ملک میں سربراہ بن کیا ہے گا تو ہمارے لئے چیزیں بہتر ہوگی یہ نہیں ہوگی یہ absolute clarity آپ کو عمران خان بار بار دے رہا ہے وہ آج بھی جیل میں بیٹھا اسے ہم سے ہم توفیلیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے ہم ناکارے ہیں ناکمے ہیں ہم نے اس کے لئے کوئی جسے کہتے ہیں کارامد عمل نہیں کیا عمران خان شاید سوچتے تھے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ سارا دن اڈیالا کے باہر بیٹھے رہیں گے ہم نہیں بیٹھے انہوں نے یہ سوچ کے کہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لئے میرے لوگ جا کر ڈی چوک میں دھرنا دے کر بیٹھیں گے جس طرح سے میں بیٹھا تھا ان کے لوگ گئے لیکن وہ وہاں بیٹھے نہیں اٹھ کر چلے گے اور وہ ایک بڑی لمبی بحیث ہے کیوں اٹھ کر چلے گے کیسے اٹھ کر چلے گے لیکن ہم سم ہاؤ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی دوسرے فیکٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو ہیں ڈائریکٹ عمران خان کے تفیل یہ کوئی عددار ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے کوئی اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے ہم لوگ تو چلیں پھر اس کے ساتھ جوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم عمران کے تفیلی ہیں لیکن جو عام عوام ہے وہ آپ کے اندر اگر اپنا انٹرسٹ کھو گئی تو پھر کیا ہوگا پھر کوئی ان کو عمران خان کا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں اس تبدیلی کے لیے اس بدلاؤ کے لیے جو ہم لانا چاہتے ہیں اور جو ہم عمران خان کو بھی جیل سے باہر لانا چاہتے ہیں ہمیں دوسرے فیکٹرز کی طرف دیکھنا بند کرنا ہوگا ہمیں محض اپنے اوپر ریلائے کرنا ہوگا اور کے پی کی طرف بھی اگر آپ دیکھئے اگر آپ جائیے تو کے پی نے بہت کر لیا خیبر پختون خواہ نے ان کے لوگوں نے بہت کر لیا انہوں نے الیکشن میں بھی آپ کو ٹھیک منڈیٹ دے دیا وہ بڑی دادات میں نکل بھی آتے ہیں اب سوال آ جاتا ہے پنجاب کے لوگوں کی طرف پنجاب کے لوگوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا پنجاب بہت بڑا ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا مین لینڈ ہے اس وقت پنجاب کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا آپ ہر روز سوابی میں جلسہ نہیں کر سکتے ہیں سوابی کا جلسہ میں سمجھتا ہوں پارٹی لیول کا جلسہ تھا اس کو آپ ایک ملکی جلسہ نہ سمجھئے آپ کو شو جو بھی ہوگی شو آف پاور وہ آپ کو پنجاب میں کرنی پڑے گی پنجاب کی تنظیم کو یہ بات شاید اچھی نہ لگے لیکن اصل چیز آپ پنجاب میں ہوگی پنجاب میں آپ کو نچلی سطح سے لے کر شہروں سے لے کر بڑے ملکسپوں سے لے کر بڑے شہروں تک آپ کو لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنا پڑے گا اگنائٹ کرنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا کیونکہ وگرنا حالات جس طرف جا رہے ہیں ان کی درستگی پھر صرف عمران خان اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب وہ جہل سے باہر نہیں آئیں گے اور لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جہل سے باہر آئیں تو ہم سب عمران کے تفیلیوں کو یہ تھوڑا سا اب زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا اور وہ کردار ہوگا اور اس کا پیٹل گراؤنڈ ہوگا مجھ سے لکھوالی ہے لیجیے پنجاب کیپی میں بلوچستان میں سندھ میں یہ چیزیں اس طرح سے میٹر نہیں کرتی جس طرح سے لاہور راولپنٹی اسلام آباد میں میٹر کرتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نکلنا پڑے گا وگرنا تو یہاں پہ دیکھئے جو عمران خان کے وہ والے تفیلییں ہیں کیونکہ وہ بھی عمران خان کے تفیل سے ہیں چاہے کوئی آرمی چیف ہے کوئی چیف آف سپریم کورٹ ہے چیف جسس آف سپریم کورٹ ہے یا کوئی وزیراعظم ہے یا کوئی وزیر بنے ہوئے تو وہ تو بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب یہ اپنا جو ہے وہ حلوہ کھا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی سٹرگل جو ہے کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر سے ہٹا کر اپنے زورے بازو پر لانی پڑے گی آج کا جو مختصر سا پیغام تھا یا وی لاغ تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ ہم سب تو عمران کے تفیلیے ہیں اور اس کے تفیل سے کافی کچھ پا بھی رہے ہیں سب کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن ہمارے تفیل سے عمران خان کو کوئی فیض حاصل نہیں ہو رہا اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے آپ سے اجازت چاہوں گا شکریہ خدا حافظ